عالمگی وبا کا توڑ ملنے کے قریب روس نے کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کے خون سے پلازما لے کر دوا کی تیاری شروع کر دی محلک وائرس سے پوری دنیا متاثر سائنس دان ویکسین تیار کرنے میں دن رات مصروف ہیں ایسے میں روسی سائنس دان نے نئی تیاری شروع کر دی روسی سائنس دان کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے کرونا وائرس سے صحتیاب افراد کے خون کے پانچ سو میلی لیٹر پلازما کی ضرورت ہوگی کیونکہ دوا صحتیاب افراد کے خون کے پلازما سے انٹی بارر ایمیونو گلوبل حاصل کر کے تیار کی جائے گی روسی سائنس دان نے بتایا کہ دوا کی تیاری کے لیے سائنس دانوں کو چھہتر ہزار ڈالر سے زائد کی خطیر رقم درکار ہوگی اور اس کی تیاری میں تیس دن لگیں گے خیال رہے کہ دنیا بھر کے سائنس دان محلق کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کے لیے سرطور کوشش کر رہے ہیں اس سے قبل امریکہ میں بھی ایک رضاکار کو تجرباتی طور پر کرونا وائرس کی ویکسین دی جا چکی ہے جبکہ آسٹریلیا اور اسرائیل کے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کے قریب ہیں